بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگزیکٹیو بلاگ کے اوپر تھی تو آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گلبرگ گرین کے حوالے سے ہے گلبرگ گرین آپ کو پتا ہے کہ یہ دو بڑے پروجیکٹس پر مشتمل ہے گلبرگ گرین اور گلبرگ ریزیڈنشیا گلبرگ گرین جو ہے اس میں سارے جو پلارٹس ہیں وہ کمرشل پلارٹس ہیں جیسا کہ یہ آپ کو سامنے ہیں نظر آ رہے ہیں سب بڑے بڑے پلازے ہیں جبکہ گلبرگ ریزیڈنشیا جو ہے وہاں پہ سب رائشی پلارٹ ہیں تو میری آپ پچھلی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں میری ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ آپ تک اتھینڈک قسم کی معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاں کہ اگر آپ گلبرگ گرین کے اندر اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کون سے بلاک میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے جو کہ آپ کو جل سے جلد پرافٹ جس بلاک سے مل سکے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی سجیشن دوں ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ آپ کو پلارٹ خریدنے میں اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کرنے میں آسانی ہو آپ اس سوچ میں نہ پڑے رہے ہیں کہ ہم کون سے بلاک میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سوسائیٹی میں مسلم سائل ہوتے ہیں تو اس میں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی سجیشن بھی دوں گا جس کے اوپر آپ عمل کر کے تو اپنا پیسہ جو ہے وہ ایسے بلاک میں میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو فوراں اس کا ریٹرن بھی ملے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے میری ہمیشہ ایکی ریکیسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مردم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل نوٹفکیشن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جس جگہ پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا گلبرگ گرین ہے یہاں پہ سب کمرشل پلارٹس ہیں اور یہ میری رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جہاں پہ یہ سکوٹی گارڈ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ ٹیلی نار کا ادارہ ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً تین سے چار کنال پہ ان کا آفیس جو ہے مشتمل ہے کافی بڑا ان کا ٹیلی نار والوں کا یہ ادارہ ہے جو گلبرگ گرین کے اندر ہے گلبرگ گرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ سارے جو گلبرگ گرین جو ہے یہ کمرشل پلارٹس ہیں یہاں پہ سارے تو اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو قیمتوں کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ میں جو بھائی جو ایکسپریس وے ہے گلبرگ گرین کی گلبرگ گرین ایکسپریس وے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بالکل مین پہ جو ہے وہ تو ان کی تو بہت زیادہ قیمتیں ہیں جس طرح یہ آپ نے ٹیلی نار کا آفیس دیکھا یہ مین روڈ سے تھوڑا سا پیچھے آٹکے ہے تو ان کی قیمتوں میں پھر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو گلبرگ گرین کی جو سب سے پوزیٹیف بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو محول جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا انوارمنٹ صاف سترہ محول آپ کو ملے گا جیسا کہ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے بڑی بڑی روڈز ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مین روڈ نہیں ہے یہ اندر لنک روڈ ہے تو یہ بھی لنک روڈ جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے ایک دو تین تین لائنیں ایک روڈ کے اوپر ایٹا ٹائم یعنی کہ چل رہی ہیں اتنی بڑی سنگل روڈ ہے یہ اور اس تین ہی دوسری طرف بھی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو آپ سامنے بورڈ کے اوپر دیکھ لیں کہ یہ اوپر گلبرگ ریزیڈنشیا پھر اس کے بعد نیچے گلبرگ ڈریم آئٹس ہے ٹھیک ہے گلبرگ ڈریم آئٹس بھی آگئے پھر نیچے گلبرگ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو اسلامباد ایکسپریس یہ اب اچھا یہ اسلامباد ایکسپریس یہ جو باہر والی من جیٹی روڈ ہے یہ اس کی طرف انہوں نے جو ہے وہ تیر کا نشان دیا ہے اسلامباد جو جیٹی روڈ ہے اس کا انہوں نے بتایا ہے تو یہ جو سامنے روڈ ہے یہ گلبرگ ایکسپریس ہے تو ابھی اس کو روڈ کے اوپر بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ کے روڈ کے درمیان کتنی خوبصورتی سے یہ پودے لگائے گئے ہیں اور جو گاس ہے آپ یقین کریں کہ اس کو پور آپ اگر چل کے جا کے بیٹھیں تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے کوئی کارپٹ پیچھ ہوئی ہے اتنا زبردست قسم کا انہوں نے یہاں پہ محول جو ہے وہ کریئٹ کیا ہوئے درختوں کی اتنی دیکھ بال اتنی خوبصورتی تو یہ اب میں گلبرگ ایکسپریس وے کے اوپر ہوں تو آگے ابھی میں آپ کو گلبرگ ایکسپریس وے کے جو سائیڈوں پہ جو کمرشل ایریا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جیسا کہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا پلازہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گلبرگ ایکسپریس وے کے اوپر ہے لیفٹ سائیڈ پہ اسی طرح آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں ادھر بھی یہ بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا جو گلبرگ گرین ہے یہ سب کمرشل ایریا ہے یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پلازے دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو ڈوبنے والا کوئی چانس نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ گلبرگ ایکسپریس وے جیسا کہ میں نے آگا ہوتا ہے یہ سامنے بورڈ بھی آپ کو نظر آئے تو پیسہ آپ کا یعنی ڈوبتا نہیں ہے ہاں اگر آپ نے ڈسی یا نچھا نہیں لیا خریدتے وقت کسی ایسی جگہ پہ لے لیا ٹھیک ہے تھوڑا سارا پیچھے ہٹ کے یا کسی ایسے بلاک میں جہاں اس بلاک کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے وہ اس کی مرکیٹ ویلیو جو ہے وہ اتنی زیادہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا جو پیسہ ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بونڈ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یعنی ایک و تینہ پیسہ آپ کا کسی جگہ پہ پھنس گیا ٹھیک ہے ڈوب گیا وہ چانس نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ میرے لیف سائیڈ پہ ایک بہت بڑا پلا تائک بنا ہویا اور دوسرا جو ہے وہ انڈر گرونڈ اس کی جو ہے نا وہ خدائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہے تو یہ اس کا کام جاری ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ آپ کا پیسہ یعنی ڈوبنے والا چانس نہیں ہے یہاں آپ نے یہ ہے کہ اچھا ڈسیجن لینا ہے ٹھیک ہے کہ کس جگہ پہ آپ کو پلاٹ لینا ہے جہاں پہ جس ایسے بلاک میں لیں جس کی مارکیٹ ویلیو اچھی ہو اور دن بر دن بڑھ رہی ہو ایسے بلاک میں جب آپ لیں گے تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ جو آپ انویسٹمنٹ کریں گے وہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو اچھا خاصا پرافٹ دے جائے گا تو کیونکہ بہت سے دوست میں نے دیکھے ہیں کہ وہ فوراں سے پیسہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں بغیر آگے پیچھے دیکھیں کیونکہ پہلے آپ وزٹ کریں ایریے کا معلومات حاصل کریں کون سا بلاک جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو اچھی ہے تو ایسے بلاک میں جو اپنا پیسہ کوشش کریں گے انویسٹ کریں یہ دیکھ لیں آپ کے دونوں سائیڈوں پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑے بڑے آپ کو پلازے دیکھنے کو ملیں گے روڈ کے درمیان بھی آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورتی سے درخت لگائے گئے ہیں اور کتنی خوبصورتی سے روڈ کو سجایا گیا ہے ایک قدرتی محول جو ہوتا ہے وہ کریئٹ کیا گیا ہے یہاں پہ تو میں آپ کو اس کے کچھ ایسے بلاک کی طرف بھی انشاءاللہ لے کے چلوں گا جہاں پہ آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے آنے والی ویڈیو میں تو یہ جو ہے یہ مین ایکسپریس وے ہے گلبرگ گرین کی جو گلبرگ ریزیڈنشیا ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس ایریے کا بھی میں آپ کو وزیٹ کراؤں گا ریزیڈنشیا جو رائشی پلارٹس ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں آنے والی اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو یہ کچھ اب یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کی خوبصورتی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر طرف دیکھیں کیسے خوبصورت درخت لگے ہوئے تو گلبرگ ریزیڈنشیا جو ہے وہ یہاں سے کافی آگے ہے جہاں پہ سب رائشی پلارٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو پھر چھوٹے پلارٹس بھی ملتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے فارم آوس ہیں اور جو پلارٹ ہیں مین روڈ کے مین ایکسپریس وے کے اوپر یہ سب کمرشل پلارٹس ہیں تو امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی ہی ویڈیوز میں ہمیشہ آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تو پھر انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گیا اللہ حافظ